اس آیت سے پتہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال کا اللہ اور اس کی مخلوق کے ہاں آپ کے بلند درجات کا آپ کی بلند قدر و منزلت کا اور آپ کی بلند ذکر کا کہ ان اللہ و ملائکتہو یسلون اللہ سبحانہ وتعالی اپنے فرشتوں اور ملع عالی کے سامنے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مد و سنہ بیان کرتے ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ سے بہت محبت کرتے ہیں اور پھر تمام فرشتے آپ کی مد و سنہ کرتے ہیں اور نہایت آجزی سے آپ کے لئے دعائی رحمت کرتے ہیں کرتو بھی کہتے ہیں کہ اس آیت کے ذریعے اللہ نے اپنے رسول کو زندگی میں اور آپ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرف اور مرتبہ بخشا ہے اور اپنے نزدیک آپ کے مقام کو بیان کیا ہے یعنی اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاں اور اللہ کے فرشتوں کے ہاں کتنا بڑا ہے